سپریگرم کورٹ کے باہر اس وقت وزر ممکت برائیت طلعات فاروخ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آج انہوں نے خود اعتراف کیا اپنی نکامی کا کہ اپنے آپ کو بڑے نگوسییٹر ثابت کر رہے تھے کچھ ان کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے انہوں نے ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا انہوں نے وزیر آدم عمران خان کے اوپر اعتماد کرنا مناسب سمجھا وزیر آدم کی حمایت کرنا مناسب سمجھا ان کی وزارت حالہ کی آفر جو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کی ہے اور انہوں نے معاملات تیہ ہو گئے نہیں آئے تو یہ نکام ہوئے نا ہمیشہ کی طرح یعنی کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی کرپشن بچانے کی اتنی فکر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے کہ یہ ایکسائیٹمنٹ کے اندر مٹھائیاں کھا لیتے ہیں بعد میں رونا شروع کر دیتے ہیں آج بھی ان کو ایک سرپرائز ملے گا یہ نظر آیا دو سو وولڈ کا کرنٹ لگا ہوا تھا تو سٹھے آگئے ادھر ادھر کے نمبر کرنا شروع کر دیئے ادھر لوگوں کے نام لینے شروع کر دیئے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ایک ترسٹھے کا معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ پاکستان کی عالی عدلیہ ہے اور پاکستان کے جمہوری نظام کی کیا یہ قیمت ہے کہ دس پندرہ لوگ اٹھیں دس پندرہ عرب روپے آپ سرچ کریں اور آپ جو ہے وہ ایک سٹیبل سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کر دیں بیرونی طاقتوں کے کہنے کے اوپر جو پاکستان کو دھمکی امیز جو ہے وہ خط لکھیں جب عدم اعتماد جمع ہونے سے ایک روز قبل سات مارچ کو پاکستان کو خط لکھا جائے جس میں پاکستان کو باتیں نہ ماننے کے اوپر کونسیکینسز کی دھمکیاں دی جائیں تو انہوں نے تو ہمیشہ غلامی کی ہے کیونکہ ان کی لوٹ مار کی دولت جائدادیں باہر پڑی ہیں نواز شریف مفرور باہر کن لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں سب کے علم میں حمد اللہ محب جو پاکستان کے خلاف تھا ان کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر انہوں نے بڑے کریڈٹ لیے اور بدقسمتی سے کچھ ایسے سمجھ دار لوگ بھی اس میں شامل تھے جو کہ اس وقت اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے بعد میں وہی ناقابل دفاع ہو گیا معاملہ ان کے لیے تو بنیادی طور کے اوپر یہ ناکام ہو چکے ہیں ناکامی جو ہے وہ ان کی لکھی جا چکی ہے ان کا کھیل جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے بیرونی طاقتیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں جن کو پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی سے جن کو وزیر آزم عمران خان کی قومی خودداری کی خاطر قومی سالمیت کی خاطر سٹینڈ لینے سے مسئلہ ہے یہ ان کی کٹ پتلیاں بنی ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ستائیس مارچ کو پورا پاکستان گواہ ہے کہ صرف پریڈ گراؤنڈ نہیں اسلام آباد کی تمام سڑکیں پریڈ گراؤنڈ بنی ہوئی تھی کیا سری نگر آئی وے تھا کیا رواز سے ایکسپریس وے تھا کیا جیوٹی روڈ تھا کیا پشاور سے آنے والی موٹر وے کیا لاہور سے اسلام آباد آنے والی موٹر وے سب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ خود گھروں سے نکل کے ساتھ آکے کھڑے ہوئے ہیں پرائیم نسٹر کے کیونکہ یہ سارا جو لوڈ خسوٹ کا جو ٹولہ ہے وہ ایک طرف ہے پرائیم نسٹر عمران خان ایک طرف ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ کہ چار حکومتیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس دس پندرہ بیس ارب روپیہ نکالنا کیا مسئلہ ہے ہم نکال کے ہم بھی فرید و فروخت کر لیتے ہیں چونکہ ہم آئی چھانگا مڈیاں کی خاتمے کے لیے ہیں ہم آئی اقتدار کے اندر نلام گھر بند کرنے ہیں ہم آئی اقتدار کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان چوروں ٹولوں کا مقابلہ کرنے ہیں تو لہٰذا ہم نے کسی قسم کا وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جو انہوں نے اختیار کیا ہے تو ایک تریسٹ اے کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے چل رہا ہے ایک عوام کی عدالت میں بھی چل رہا ہے اور وہ منحرہ فرقین جو اب ستائیس کے جلسے کے بعد ہمارے ساتھ رابطوں میں شدت آ گئی ہے وہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو بلیک میل کیا گیا ہے کسی کا بیٹا سندھ حکومت کے اندر ملازم ہے تو اس کو اس کی نوکری نکالنے کے حوالے سے بلیک میل کیا گیا ہے کسی کو جو ہے وہ پیسے کی چمک دکھا کے خریدنے کی کوشش کی گئی ہے مختلف لالج دے کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا مزاق انہوں نے اڑانا شروع کیا ہے ایک عوام کی عدالت میں بھی ترے سے ڈے لگنی ہے جا کے بھائی یہ جو پبلک فیصلہ کر بیٹھی ہے اگر کوئی عوامی نمائندہ ہے اس نے جانا تو عوام میں یہ آپ کا ایک ووڈ جو ہے یہ کروڑوں لوگوں کی امانت ہے بھائی یہ اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اور پبلک آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کر دے گی زمانتے ضبط ہو جائیں گی اور جو ادھر ادھر بڑے کنگ کماتو بنے ہوئے ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں جائیں نا دس منٹ فیصلہ باب گھنٹہ گھر کا چکر لگا گئے ہیں پتہ چل جائے گا کہ عوام جو ہے ان کے اوپر کس قسم کا جو ہے وہ عدم اعتماد کر کے بیٹھی ہوئی ہے عمران خان کے اوپر عوام نے ستائیس طریق کو اعتماد پلس جو ہے وہ کر دیا ہے اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج رانہ سناع اللہ نے یہاں کھڑے ہو کر اپنی نکامی کا اطراف کیا ہے یہ نکامی ہے یہ بات کہنا کہ جناب ہمارے سے ہم نے وزارتیالہ کی آفر کر دی لیکن ہماری آفر نہیں قبول ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم اپنے اتحادیوں کو پہلے بھی ساتھ لے کے چلیں آئندہ بھی ساتھ لے کے چلیں گے یہ عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی اور جن لوگوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی ہیں یہ شیروانیاں جو ہیں ملٹکی رہ جائیں گی ان کا جیل جانے کا وقت ہو گیا ہے اب ان کو کسی قسم کی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش پاکستان کی عوام جو ہے وہ دینے کو کسی صورت بھی تیار نہیں ہے قطن تیار نہیں یہ بتا دے پارک صاحب کہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کل جو وزیراعلا پنجاب نے اپنا مصطفی ہونے کا اعلان کیا اس کے بعد گورنر سنگھ کا بھی کہا جا رہا ہے اور وزیراعلا خیبر پختن کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی صدیفہ دیں گے تو اس کی آپ بتا دیں کہ اس پر کیا آپ لوگ جو ہے اتحادیوں کو وہاں پر اب سنتے دینے جا رہے ہیں دیکھیں جو لوگ ہمارے اتحاد کا حصہ ہیں ہمارے لیے سب سے اہم اوبجیکٹیو کیا ہے ہمارے لیے پاکستان کی لوگ بھی سن رہے ہیں سب سے اہم اوبجیکٹیو ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ جو تین کرپٹ کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے جن شباز شریف نے زرداری کو لڑکانا لاہور کی سڑکوں پر گزیڑنا تھا پیٹ بھاڑ کے دولت نکالنی تھی جنہوں نے شریفوں سے ہاتھ نہیں ملانا تھا جس فضل الرحمان نے جو ہے وہ اسلام کا مقدمہ لڑنا تھا پوری امت کو کٹھا کرنا تھا وہ تو نہیں کر سکے وہ تو عمران خان نے اسلاموفوبیا کے خلاف مقدمہ لڑا لیکن اس نے سب چوڑوں کو اکٹھا کر لیا اب ہمارا بنیادی اوبجیکٹیو یہ ہے کہ اس بیرونی سازش کو ناکام بنانا ہم پہلے بھی یہ الائنس میں تھے کوئی نئی بات نہیں ہے ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتے رہے اب بھی ہم نے اپنے اتحادیوں کو ہی اقتدار میں سے شیئر دیا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا بنیادی اوبجیکٹیو ان کو ڈیفیڈ کرنا ہے اس بیرونی سازش کو ڈیفیڈ کرنا ہے اس کی کٹ پتلیوں کو ڈیفیڈ کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم ڈیفیڈ کریں گے اس کے لیے ہم اپنی ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ نتیجہ خیز موڑتے ہیں اتمی مراحل میں ہیں اور اس حوالے سے بہت سارے سرپرائزز ان کو ملنا شروع ہیں جو نمبر ہیں نمبر کا نتیجہ آپ کو جیسے دن ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر کانٹنگ ہوگی آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا اور اس دن سب سے بڑا سرپرائز ان کے لیے ہوتا ہے حضرت عبان صاحب بڑے لوگوں کو لے کیا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیکیورٹی کریں گے ہمیں بڑے سیکیورٹی خدشات ہیں کافی سارے لوگوں کو لے کے لیکن اچانک رات چلے گئے تھا دیکھیں معاملہ یہی تو ہے کہ جو لانگ مارچ صاحب وہ شارٹ مارچ بن گیا اب بنیادی طور پر معاملہ کیا تھا پہلے عدالت میں آئے ہمیں عدالت کا بہت احترام ہے پاکستان کی آلہ عدلیہ ہے آلہ عدلیہ کی چیز جسٹس کا موزیز جل سہبان کا احترام ہے جلسہ رکوانے آئے تھے لیکن جب آئین دیکھا تو آئین میں سب کو اپنا پروٹیس پورامن ریکارڈ کرانے کی جلسہ کرنے کی گیدنگ کرنے کی اجازت ہے تو ان کو لانگ مارچ کرنا پڑا تو لاہور سے جی ٹی روڈ پہ آئے ہیں مجھے ایک جگہ پہ بتا دے جہاں پر کوئی قابل ذکر کراؤڈ ان کے ساتھ موجود ہو ان کے اپنے ایم این ایس ٹی وی شوز میں بیٹھے ہوئے تھے مختلف کیفیز میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے انہوں نے مریم صفدر کے اور حمزہ کے شارٹ مارچ کو سنجیدہ نہیں لیا تو باہر کس میں سنجیدہ لینا تھا دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہتے تھے جس کو یہ مغرب کا ایجنٹ کہتے تھے ان کے بوٹ پالے کرنے کو یہ خود تیار ویکی لیگس آج بھی گواہ ہے فضل الرحمن نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ میرے اوپر ہاتھ رکھ دے ٹھیک ہے کیبل موجود ہے میرے اوپر ہاتھ رکھ دے تو میں ان کی خدمت کرنے کو تیار ہوں تو ان کا تو کوئی دین امان نہیں ہے یہ ڈرون حملوں کی چار سو ڈرون حملے ہوئے پاکستانیوں چار سو ڈرون حملے پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں جس پہ فضل الرحمن کے بھی دستخط تھے لکھ کے اجازت دی ہوئی تھی انہوں لکھ کے اجازت دی ہوئی تھی تو یہ کیا بات کرتے ہیں امران خان تو ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی دلوں کی ترجمانی کر رہے ہیں امران خان نے نہ خود جھکے نہ پاکستانیوں کو جھکنے دیا نہ دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کو جھکنے دیا اور صحیح معنوں میں ماظرت خانہ رویہ اختیار نہیں کیا خان صاحب نے اگر بیان کی ہے تو حقیقت بیان کی ہے کہ اسلام امن کا دین ہے دنیا کو یہ بتایا ہے یہ بات کہ ہمارا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن کی تبلیغ کی انہوں نے جو ہے وہ منارٹیز کو حقوق دیئے انہوں نے خواتین کو حقوق دیئے پرائیم نیسٹر نے انہی چیزوں کا حوالہ دیا تو اچھی بات ہے جو حوالے انہوں نے دینے تھے وہ نہیں دے سکے یہ ناکام ہوئے اس کو یہ مذہب کارڈ کہتے ہیں اس کو مذہب کارڈ نہیں کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے پرائیم نیسٹر جو ہے وہ ترجمانی کرتے ہیں پوری عمت مسلمہ کی دیکھیں ایم کی ام کے ساتھ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ہمارے نتیجہ خیز مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ حتمی مراحل میں ہیں اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے تفصیلات لے کر آئیں گے جب معاملہ تیہ ہوں نہیں نہیں دیکھیں وہ ایسا معاملہ نہیں ہے دیکھیں بنیادی طور پر کیا ہے کہ وہ ایسی ایک وقت کے اوپر اختلاف سامنے آئے تھے سن لیں ایسے وقت میں اختلاف سامنے آئے تھے جن کو یہ پارٹی سے نکال چکے ہوئے ہیں شوکاز نوٹسز دے چکے ہیں وہ آئی سے ڈھائی تین سال بعد پرانی معاملہ ہے اس وقت نہ کو ادم اعتماد لیا جا رہا تھا نہ کوئی فارور بلاگ بنایا جا رہا تھا وہ علاقین اگر اپنا کو فیصلہ کرتے ہیں وہ آزاد ہے اپنا فیصلہ کرنے کے اندر لیکن اس خاص موقع کے اوپر جو سندھ گھر کے سندھ کے اندر نلام گھر بنایا گیا جو منڈیاں لگائی گئی وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ نو کانفیڈنس کے لیے لگائی گئی اور وہ اس خط کی تناظر میں لگائی گئی جس خط میں پاکستان کو ان کی باتیں منوان نہ ماننے کے حوالے سے جو دھمکی دی گئی تھی اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے اور یہ اس کے سارے کٹ پھتنیاں بنی ہیں اس کے مورے ہیں یہ سب سب صاحب خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا ان لوگوں کو ڈاکو کہا کرتے تھے تو کیا آپ یہ ڈاکو نہیں رہے کیا آپ یہ بلیک میلنگ نہیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارا تو پہلے ہی الائنس ہے ہمارا پہلے ہی انتحابی اتحاد ہے ہم نے کو جا کے پیبلز پارٹی کو وزارت اعلیٰ نہیں دے دی جو اب آپ کا سوال بنتا جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے اتحاد میں ساڑھے تین سال سے اتحاد میں اگر ان اتحادیوں کو ہی آپ اقتدار میں شیئر دیتے ہیں اور ایک بڑی سازش کو ناکام بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستان کی عمام جو ہے وہ سیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور اس پہ میں وزیر علیہ عثمان بزدار کے کردار کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں آج برملا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کے وفادار ساتھی ہونے کا ثبوت دیا ہے اور انہوں نے اس موقع کے اوپر پرائیم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑا ایک اونریبل جسیئن ہے ان کا جو انہوں نے اپنا ریزائن پرائیم منسٹر صاحب کو پیش کیا ہے بہت شکریہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے فروخ حبیب کا یہ کہنا ہے کہ پی جی ایم نے خود اپنی ناکامی کا اطراف کیا یہ جلبازی میں مٹھائیاں کھا لیتے ہیں جمہوری عمل کی کیا یہ اوقات ہے کہ دس سے بارہ عرب میں لپیٹ دیا جائے لوٹ خسوٹ کا ٹولہ ایک طرف وزیر آزم ایک طرف ہیں دواز شریف باہر کس سے ملاقات ہیں سب کو معلوم ہیں بنیادی طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ اوپوزیشن ناکام ہو چکی ہے اور یہاں پر لیں گے بریک بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری ہے